حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت ہے بہت المقدس کا محاصرہ کیا گیا فصیل بڑی اونچی شہر اندر سے سلف سفیشنٹ حملے کا راستہ کوئی نہیں محاصرہ طول کھیج رہا ہے لیکن ان کے پاس رسل بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے وہ دروازے بندر کے بہنے ہوئے بالاخر اللہ تعالیٰ کی مشیط کا دور کیسے ہوا ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر کہاں دیکھو مسلمانوں تم تیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آرہا ابو عبیدت ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ امین و حاضح الامہ ان کا فوراں ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ اب ایک اور عمر بھی ہے جو قدار میں بیٹھا ہے نقشہ ہوئی ہے سادھی کی حد تک نقشہ ہوئی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دو ہی سادھ عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن عبدالعزیز اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بن نسرت اللہ تعالیٰ ان کی نسرت فرمائے دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیستو نابود کریں انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے یہ شہر فقہ ہو جائے وہ ہے سفر تاریخی اتنا طویل سفر تقریباً سات سو بھی ایک موٹ ایک خادم ایک منزل پہ عمر المومنین اوپر بیٹھے خادم آگے چل رہا ہے اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے عمر المومنین آگے جا رہا ہے اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی انہیں ہاں جوڑ دی ہے حضور خدا کے لیے تم کیا کہیں گے لوگ وہ میرا برا حال کر دیں کہ تمہیں شرم نہیں آیا عمر المومنین پیتر آگے چل رہے ہیں لکیل پکڑتا ہے اور تم بیٹھے اوپر براج مانو حضرت عمر فرما رہا ہے دورو دورو نہیں باری تمہاری ہے بیٹھ اس حال میں پہنچے ہیں اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ تمہیں جنراح آئے ہیں استقبال کی آئے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں عمر لکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا جو تے خراب ہو گئے تھے انہوں نے اتار کے ہاتھ پکڑے ہوئے کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے انہوں نے کہا تھی حضرت عبو عبیدہ نے دیکھئے یہ بڑا متمدد ملک ہے بڑا محضب علاقہ ہے یہ آپ درہا ہلیہ اپنا دوسر فرما دے تب جا کے پیش کھوں ہم آپ کو کریں گے آپ نے فرمایا نحن قوم اعزل اللہ بالاسلام ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دیا اسلام کے دریئے سے کپڑوں کے دریئے سے دورت کے دریئے سے اسی حال میں گئے ہیں اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی ہیں اپنی کتابیں کھولی ہاں یہ وہی ہے اچھا لو جی سرنڈر شہر تمہارے ہاتھ میں خون کا اتتنا نہیں بہا اور بیت المقدس خدا ہو لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا یہ احسان عظیم حضرت عمر کی اس سے پہلے یہودی آئی ہی نہیں سکتا تھا داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کے حضرت عمر نے یوں سمجھئے کہ تقریباً ساڑھے پانچ سو برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو زیارت کر سکتے ہو لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر انہیں یہاں آباد ہونے کے اجازت نہیں دیں گے لیکن کم وزرنی پلیسز دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں گے یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالی جو پھر خلافت راستہ کے بعد منو عمیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا منو عباس نے کیا پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفانے بھی اس معاہدے کی پوری پابت نہیں کیا فلسطین میں آ سکتے ہیں یہوں بھی صرف زائرین کی حیثیت سے وہاں بات نہیں ہو سکتے